موسیقی موگ لاہوریوں کے لیے ووالے جان بن گئی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی پہلے نمبر پر رہا شہر کا مجموعی ائر کوالٹی انڈیکس تین سو تک پہنچ گیا ڈی ایچ اے فیس ایٹ شہر کا آلودہ ترین علاقہ قرار ایک یو آئی چار سو چھپن ریکارڈ کیا گیا شہر کے فضاء بدستور آلودہ آدمہ سہت نسلہ زکان بخار اور سانس کے بیماریاں ایجی سے پھیلے لگی شہر کے مختلف اسپتالوں میں سینکڑوں مریض ریپورٹ ہونے لگے ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تعدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دے گیا موک کی روٹھان کے لیے الڈیو ایم سی کوشان روزانہ کے منجات پر سو کلومیٹر لمبی سرکوں پر میانویل سکرپنگ جاری سی ای ای او بابر صاحب دین نے کہا سموک کے پیشن اثر تمام روڈز کو دست فری بنایا جا رہا ہے باغوں کے شہر میں سردیک لہے سورج نے بھی فضائی آلودگی کی اوٹ میں چہرہ چھپا لیا شہر کا کم سے کم درجہ حرارت چودہ ڈگری سینٹی کریٹ ریکارڈ میک میں موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کا کوئی انکام نہیں باغوں بدلتے ہی ڈینگی کے ڈنگ پی تیز ہو گئے چوبیس گھنٹے میں سینٹالیس نئے مریض سامنے آگئے روان سال شہر میں ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چھ ہزار سے تداوس کر گئی شہر کے مختلف ہاسپٹلز میں ڈینگی کے چھتیس مریض زیر علاج پولیو سے بچاؤ کی ویکسین صحت مند کل کا یقین پولیو کے قاتمے کی قومی موہم کا دوسرا روز پولیو ٹی میں گھر گھر قطرے پلانے میں مصروف پہلے روز شہر میں چار لاکھ سہزار بچوں کو قطرے پلائے گئے لاہور میں چودہ ہزار پولیو ورکرز پاہن کا حصہ ہے مسیحاؤں کی ہرطان مریض ہوئے بے حال جنگ ڈاکٹرز آج بھی سرا پہتا جاز لاہور سمیت صبح بھر میں اوپی ڈیز بن سرویسیز میونٹ جیناں گھنگرہ جرنل اور چلڈرن ہاسپٹل میں مریض پر اشان مظاہرین کا ڈاکٹرز کی بھیجا معتلی بند کرنے کا مطالفہ ڈیفنس ہاتھ سمیت سے افراد کی حلاکت کا کیس کم عمر ڈرائیور افنان شفقت انصدادے دہشتگردی عدالت میں پیش عدالت نے ملزیم افنان کو مزید چار روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا محلم وال سندر کے قریب موٹر سائیبر زواروپی نیجی کالیج کی بس پر فاری دو طالبات زخمی ہو گئی زخمی آئیشہ اور نمراکو تبیمداد کے لئے جنرل ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کا مطابق نیجی کالیج کے بچے کشمی فرٹ پر جا رہے تھے ڈی آئی جی انویسٹگیشن امدان کشور کا زائیبہ کوا کا دورہ ملزیمان کی گرفتاری کے لئے چھائیٹے میں تشقیل جنرل ہسپٹل میں زخمی طالبہ کی آیاتت اور صحت یاوی کے لئے دعا کی ملزیمان کی گرفتاری میں کتاہی ہرگز برداشت نہیں ہوگی کام عمرو وغیر لائسنس ڈرائیورز کی شامت آگے ٹرافیک پولیس کا لاحوہ سمیت طبہ بھر میں ایکشن پندرہ روز میں پانچ ہزار سے زائد مقدمات درج رباس آل کام عمرو ڈرائیورز کے خلاف سات ہزار سے زائد مقدمات درج کیے گئے باون ہزار موٹر سائیکل اور گاریوں کو مختلف سیکٹر میں بند کیا گیا ایلیڈ فورس ہی یونیفارم پہن کر گھومنے والا نوستر باز گرفتار تفتیش کے بعد ملزیم نیجی کمپنی کا سیکریٹی گارڈ مکلا ملزیم کو مشکوک حرکات اس اکنات پر لیبرٹی سے گرفتار کیا گیا پولیس نے ملزیم اثر شریف کے خلاف مقدمات درج کر لیا ایس پی موڈل ٹاؤن ارتضاء کمیل کا دھانا فیصل ٹاؤن کا دورہ دھانا ریکارڈ حاضری اور سفائی سمیت مختلف انتظامات کا جائزہ لیا حوالات میں بند ملزیم سے ضروریات اور مسائل دریافتی نافذ سفائی پر مہرر دھانا اور سطاف کی سرزنش کی سرکاری محکمیں صوبائی قابینا کے اسلاسوں کے لیے ریکارڈ فراہم کرنے میں ناکام ہو گئے ضروری کے مطابق اربن ڈیویلپمنٹ سپورٹس اینڈ ٹوریزم بیلڈنگ سیکٹرس نے دستویزات فراہم نہ کیے پی این ڈی کا غفلت کے مرتقی افسران پر اظہار برہمی تحضرہ موڈ پر ملٹی لیول منصوبے کی لاغت میں اضافہ صوبائی تر اخیراتی ورکنگ پارٹی کو دستویزات موصول آٹھ ارب کا منصوبہ نو ارب سے زیادہ میں مکمل ہوگا لاغت میں مزید اضافے کو ایل ڈی اے خود پرداشت کرے گی پی ٹی آئی کور کمیٹی کا انٹر پارٹی انتہابات کرانے کا فیصلہ کمیٹی نے چیرمن تحریک انصاف کی مشاورت سے فیصلہ کیا یکم دسمبر کے روز انتہابات کا شیڈیول جاری کیا جائے گا چیرمن پی ٹی آئی دلہ مقابلہ پارٹی چیرمن رہیں گے عوام نون لیگ کو دو تہائی اکثریت دے دہشت گلدی کی طرح مہنگائی کی کمر توڑ دیں گے صدر نون لیگ شہباز شریف کی پارٹی رانماؤں سے بات چیت تنظیمی امور اور انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا آمین تحابات کی تیاریاں اروج پر نون لیگ نے مرکزی پارلیوانی بورڈ تشکیل دے دیا اس حاگڈار خاجہ آسیف نواری منواز سمیت سینئر رہنواز شامل پینتیس رکنی پارلیوانی بورڈ مشرمی گنون کے ٹکٹس کا فیصلہ کرے گا سربراہ استحقام پاکستان پارٹی جہنگی خان ترین سے جیرون سفیر کی ملاقات دو طرفہ تعلقات اور باہم دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ملکی موجودہ سیاسی صورتحال استحقام پاکستان پارٹی کے منشور پر بھی گفت گوٹی گیا سربراہ کافلی چوہدری شجاہت اور چوہدری سربر کے درمیان سربراہ کافلی چوہدری سربر کو سیاسی فیصلے کرنے سے روک دیا چوہدری سربر کہتے ہیں چوہدری شجاہت کی مشاورت سے فیصلہ ہوگا مہنگائی جمارے عوام کو ریلیف ملنے کی امید یکم دسمر سے پچھولی مسنوات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتیں مزید نیچے آگئیں روسی تیل کی پی بیرل قیمت ساٹھ ڈالر سے بھی نیچے گئے مہنگائی عوام کی جان کو آگئی سرکاری نرخ میں پھل اور سبزیاں وزید مہنگی ہو گئیں اگرک اور لہسن کی آٹھ سینٹریہ مکمل سبز میچ 110 اور ٹاماتر 170 روپے کلو تک پر ہو پھلوں کی خریداری بھی جیپ پر بھاری مرگی کا گوشت 14 روپے سستا ہو کر 480 روپے کلو ہو گیا یوٹلیٹی سٹورز بھی سستے نہ رہے بینظرین انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریجسٹرڈ لوگ ہی یوٹلیٹی سٹورز سے سستی اشیاء خرید سکتے ہیں عام سارفین کے لیے یوٹلیٹی سٹورز سرد تر بن گئے سبسیدی ختم ہونے سے یوٹلیٹی سٹورز پر عام سارفین کا آراش بھی ختم ہو گیا سہتمند پوراک کی پراہمی کمیشن پنزا فورٹ آتھارٹی کا لاہور سمیت صبح بھر میں ایکشن شہر میں 236 پکوان سینٹرز کی چیکنگ انتہائی ناکس انتظامات پر پانچ پکوان سینٹرز سیل کر دیئے پیلا برزی پر 184 کو بھاری جرمانے آئے لیسکو انتظام یقین ناکس حکمت عملی سارفین کے لیے وابال جان بن گئی لیسکو میں 77000 زائد میں کنیکشنز زلطبا کا شکار میٹر موجود نہ ہی افسران نی کنیکشنز خراب میٹرز کی تبدیلی کے لیے سارفین دفاتے کے چکر لگانے پر مجبور ایم سی ال کا تجاوزات مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن، ریگلیشن، انفرسٹرکچر اور پلاننگ بینگز کا فیلڈ ایکشن جاری ہے مختلف علاقوں میں 280 سزائے تجاوزات کو ہٹا دیا گیا 142 مالکان کو جرمانے 11 ٹرک ساوان کب سے ملے لیا عوامی مسائل کے حل کے لیے آجی ونجاب کوشا سنٹرل پولیس آفیس میں ڈاکٹر اسمان انور کی کھلی کا چہری چہریوں کے مسائل سنے اور حل کے احکم آتی ہے ایڈمن، ڈسیپلن اور رلپر برانچ کو میرٹ کے مطابق فوری کاروائی کا حکم لے لیا سینی صوبے جیانگ یوک کے پولیس افسران کے وقت کی سیٹی ٹی ہیڈکوارٹر سامت وفت کو کاؤنٹر ٹرریزم کی ورکنگ، آپریشنز اور انتظامی امور بارے بریفنگ دی گئی وفت نے انفرمیشن ٹیکنالوجی اور ساربر سیکیورٹی میں تعاون پڑھانے کا آیادہ کیا طبائی ترقیاتی ورکنگ پارڈی کا انتیس پانچ لاس مختلف سیکٹرز کی چھے ترقیاتی سکیموں کی منظوری دے دی گئی ایمیرجنسی سرویسز کی بہتری کے لیے بھی کام چاری رکھنے پر زور دیا گیا طبائی وزیر لائف سٹاک کی زیر صدارت محکمی کی تنظیم نو بارے اجلاس ہوا ابراہیم حسن مراف نے محکمی کی کارکردگی اور ملازمین کی استدائی کار پڑھانے کے اقتماعات کا جائزہ لیا محکمانہ تنظیم نو زیرے التواز سرویس روز اور جاری محکمانہ انکواریاں بھی معاینے میں شامل ہیں کامیٹنل لاہور محمد الڈندھاوہ کی زیر صدارت اجلاس شہر میں پارکنگ کے حوالے سے تفصیلات کا جائزہ لیا الڈیو ٹیپا کو بغیر پارکنگ کمرشل عمارتوں کی سہرشتے قیام کر کے سخت کارروائی کی قدار کی سوئی نورڈن گیس سمپنی مانگا سٹور سے سابان سوری ہونے کا معاملہ انتظامیہ نے سٹور اور ایڈمند کے افسران کے تباطلے کر دیئے ڈیپاٹی چیف آفیسر سٹور شہصاف یوسف کسٹمر سرویسز نورت کائنات کر دیئے ڈیپاٹی چیف آفیسر سٹور ادلیا کو ڈیپاٹی چیف بی ڈی ریٹیل ہربنز پرہ لگا دیا گیا قومی کرکیٹر آزم خان پر آئیت جرمانہ ختم کر دیا گیا آزم خان کو میچ میں بیٹ پر فلسطینی پرچم لگانے پر جرمانہ کیا گیا تھا سوشل میڈیا پر کڑی تنقید کے بعد اردو دب کی پہچان بانو کدسیہ کی پچانویں سال گرہ بانو کدسیہ نے اردو اور پنجابی زمانہ میں ریڈیو اور ٹیلیویشن کے لیے بہت سے ڈرامے لکھے ان کی ایک ڈرامے آدھی بات کو کلاسک کا درچہ حاصل ہے عدد خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاس حلال امتیاس اور لائف ٹائم اچیفمنٹ ایوارڈ سے نوازہ گیا